عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں بھائیوں ساتھیوں کو سلام علیکم امید ہے آپ سب کہہریت سے ہوں گے رحمان علی باجوہ چیف کواڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز لاسٹ جو پریس کانفرنس تھی ہماری دس تاریخ کو پرسوں آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہم نے لاحی عمل جو ہے دے دیا ہے جس میں 26 سپٹیمبر کو جو ہے پاکستان بھر میں تمام ازلا میں وفاق کے اندر انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوگا تمام صوبوں کے اندر تمام ازلا کے اندر اور اگر یہ ایشورز ریزولڈ نہیں ہوتے تو تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں 14 اکتوبر 2024 جو اگلے مہینے کی 24 تاریخ ہے اس مہینے کی 26 اور اکتوبر کی 14 تاریخ کو انشاءاللہ پاکستان بھر سے ہماری کال ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے 14 اکتوبر کے حوالے سے بہت سے ساتھیوں کے سوالات ہوں گے کہ 14 اکتوبر کی تاریخ کو کیوں منتخب کیا گیا ایک تو اس دن چھوٹی نہیں ہے دوسری یہ کہ آج سے چار سال ہو چکے ہیں پینڈ پینشن کمیشن بنایا گیا تھا جو تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے تھا اور اس پینڈ پینشن کمیشن نے پینشن کے حوالے سے بھی سفارشات دی تھی نئے آنے والے ملازمین کے حوالے سے مگر جو حاضر سروس ملازمین ہیں اس کی اوپر امپوس کیا جائے گا جو ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس محروم ملازمین کو مل رہا ہے اس کے اندر اس پینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تھی کہ 70 فیصد تک اس کے اندر جو ہے اضافہ کیا جائے اس میسیج کو شیئر کریں یا ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے کہ ایک سائٹ پہ تو پینڈ پینشن کمیشن کا نام استعمال کر کے ہمارے جو جائے زائنی حقوق ہے عمر بھر کی جمع پونجی جو پینشن کے نام پہ اس کو عضف کیا جا رہا ہے پیرل جہاں پہ ریلیف دین ہے اس میں ہاؤس رنڈ میڈیکل کنونس الاؤنس کے اندر بھی سو فیصد اضافہ کی سفارشات تھی بیک ان ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ون جو کہ ابھی جو ہے مہنگائی کے حوالے سے دو سو فیصد تک پہنچ چکا ہے پنجاب کے اسکول جو ہے اس حوالے سے ہمارا جو ہے گرینڈ ٹیچر الائنس جو ہماری ٹیچر کمیونٹی تھی آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس میں ٹیچرز کی ایشیوز کو لے کے گزشتہ روز انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا بھرپور چھبیس تاریخ کی انہوں نے آلڈری اس حوالے سے کال دیوئی تھی اور آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آلڈری ہمارے ساتھیں موبیلائز ہیں تو پورے پاکستان میں جو ہے ہماری آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کی اب کال ہوگی ہم اپنے تمام کمیونٹی جو ہے اپنے جائز آئینی حقوق کے حوالے سے کھڑے ہوں گے خواہ تنقاؤں میں تفریق کا ایشیو ہے ہاؤس رنڈ میڈیکل کنونس میں جو ہے اضافہ ہے ظالمانہ ٹیکسیز جو ہیں جو سلیب سو فیصد تک بڑھائے گئے ہیں وہ ہو پینشن اصلاحات کے نام کی اوپر جو ملازمین کی تمام عمر کی جمع پونجی جو ہے وہ لوٹی جا رہی ہے وہ ہو تمام ڈیلی ویجز کونٹریکٹ اٹھاؤ کنٹیجن ملازمین کی ریکولرائزیشن ہو یا اس میں سکول یا اداروں کی نچکاری ہو یہ وہ تمام ایشیوز ہیں جس کے اوپر ہمیں اکٹھے ہو کے یک زبان ہو کے نکلنا ہے اور میں ایک دفعہ پھر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نوازشریف صاحبہ سے کہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے آپ نے ایک کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی آلدو پتہ نہیں آپ تک ہماری آواز پہنچی یا نہیں پہنچی وعدے کی پاسداری آپ کریں ملازمین کے دل چیتیں پنجاب کی عوام کی خدمت تو آپ کر رہے ہیں پورا پنجاب یاد کر رہے ہیں تو ملازمین کے اندر جو بیچینی پائی جا رہی ہے ان ملازمین کو بیچینی کو دور کریں بسورت دیگر جو جائز آئینی حق ہے ملازمین اس کے لیے جو ہے چھبیس تاریخ کو پورے پاکستان میں پنجاب میں بھی احتجاج کریں گے اور چودہ اکتوبر کو پاکستان بھر سے ملازمین جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آکے انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کی اوپر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا ہائرنگ کے حوالے سے ساتھی پوچھ رہے ہیں پی ڈیوڈی کو اس کی اسیسمنٹ کے لیے بھیجا گیا تھا جو کہ پی ڈیوڈی کی بندیش اور اس کے حوالے سے ابھی ہائرنگ کا جو کیس ہے سٹیٹ آفیس کو اسیسمنٹ کے لیے اور اس کی اوپر آئے گا تو یہ تمام کولیکٹیو ایشوز ہیں جس کے لیے ہمیں نکلنا ہے منیمم ویجز پچاس ہزار کا مطالبہ ہے کے گریڈ ایک سے چار کے جو ساتھیوں سے مستفید ہو سکیں آپس میں کوارڈینیشن رکھیں ساتھی تقسیم کا وقت نہیں ہے یونٹی کا وقت ہے اور میں اس وقت حمزہ بھائی آگئے ہیں حمزہ بھائی کیا حال ہے خیریت سے میں ایک شادی کے لیے میرے فرسٹ کزن کی شادی ہے سیالکورٹ کے لیے نکل رہوں وہاں پہ بھی ساتھیوں سے کوارڈینیشن ہوگی آپ تمام لوگ اس میسیج کو شیئر کریں 26 سپٹیمبر احتجاجی مظاہر ہے پورے پاکستان میں اپنے اپنے ازلا میں آپ لوگوں نے کرنا ہے تمام صوبوں کے اندر وفاق میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور چودہ تاریخ کو بھرپور تیاری کے ساتھ جس طرح سے یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھیوں نے عملی طور پر باہر نکل کے اپنے اداروں کو بچایا ہے ہر ملازم جو چاہتا ہے کہ تنخواہوں میں تفریق ختم ہو پینشن اصلاحات کے نام پہ ان کی عمر بھر کی جگہ جمع پونجی کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جائے جو وفاقی ملازمین کی اپگرڈیشن ہے تمام صوبوں کی طرز کے اوپر سکیل تو اگلے دے دیئے گئے مرات نہیں دی گئیں اور اس میں ڈیفنس پیڈ ہمارے ساتھیوں کو بھی بیچ میں چھوڑا گیا یو ڈی سیز ڈی سیز تمام کی ایڈرز جو ہمارے اس میں جو ہے ڈسٹرپ کیے گئے کس لیے کہ آپ اس میں تقسیم رہیں ایک دفعہ پھر سے چارٹر آف ڈیمانڈ ریپیٹ کروں تمام ڈیلی ویجیز کونٹریکٹ اڈھاک کنٹیجنڈ ملازمین ایٹیل ملازمین کی ریگولرائزیشن اداروں کی نچکاری کے بجائے ہمارا یہ مطالبہ ہے بندش کی بجائے کہ اصلاحات جو ہے وہ لائی جائیں اور یہ قومی ورسی ہیں اداری ہماری بچائے جائیں خاص طور پر جو ہمارے اسکول ہیں پنجاب کے حوالے سے بینگ چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنز کوارڈینیشن اور ساتھیوں کو جوڑنے کا کام میں کر رہا ہوں آپ تمام ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے آفیسز کے اندر جو ہے کوارڈینیشن کر رہے ہیں اور جو جو یونینز اسوسییشن سے ان کو مجبور کریں کہ بے شک آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنز کے پلیٹ فارم سے آپ چھبیس تاریخ کو نہیں نکلتے آپ اپنے پلیٹ فارم کے نام سے نکلیں مگر ڈیٹ چھبیس ہے تو اس کو چھبیس ہی رکھیں ایک یونٹی کا میسیج جائے چودہ تاریخ کو بھی آپ کو میری شکل بسان نہیں ہے مگر اپنی ذات کے لیے نکلیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچیں انشاءاللہ پور امن رہتے ہوئے غیر سیاسی رہتے ہوئے جو ہمارے جائز آئینی مطالبات ہیں انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے ضرور پورا کروائیں گے بہت شکریہ